بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ممز کچن سیکریٹس کیا حال ہے سب کا ویورز امید ہے سب خیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے دم پخت بیف چوپس کی ریسپی لے کر رہی ہوں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ جو بیل کا ایکونوں سے بھی ہٹ کرتے ہیں چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بیف کی چامپی لیے تقریباً ایک کلو یہ بیف کی چامپی جس کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا ابھی سمیں میٹ ہیمر کی مدد سے فلیٹ کر لوں گی تھوڑے پریشر کے ساتھ آپ نے اس کو فلیٹ کرنا ہے فلیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریشے ٹوٹ جائیں گے اور یہ بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گی ساری چامپا کو اسی طرح فلیٹ کر لیں اب اسے میرنیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں آدھا کپ لیمن جوز لیا ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کر اس میں ایڈ کریں سویسوس تری ٹیبل سپون اس میں ایڈ کی ہے خوٹ سوز تری ٹیبل سپون اس میں ایڈ کی ہے نمک آپ ہٹیس کے کوڈنگ ایڈ کریں دھیان سے ایڈ کریں کیونکہ سویس میں بھی نمک ہوگا زیرہ پاورڈر اس میں ایڈ کر دیں ایک ٹی سپون کاری مریچ اس میں ایڈ کر دیں ایک ٹی سپون پیپریکہ اس میں ایڈ کر دیں ایک ٹی سپون اویل ایڈ کر دیں فور ٹیبل سپون اب اسے ہاتھوں کے میں سے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے یونیک قسم کی یہ چوپس بنیں گے بلکل دیسی طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں ڈائٹ کونشیس لوگوں کے لیے بہترین ریسپی ہے تھوڑے سی انگیڈینٹس ہیں جن کے ساتھ یہ ریسپی تیار ہوگی میریٹ کر کے بھی اسے چار پھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں آپ اسے ایک دن پہلے بھی میریٹ کر سکتے ہیں اب پین میں میں نے کوئی گھی نہیں لگایا کوئی مکھن نہیں لگایا دریکٹ اسے میں نے پین میں رکھ دیا یہ اپنے ہی اویل میں کوک ہوگی اور جو یہ بچاؤ میکسچر ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں اب اسے بلکل لوگ فلم پہ کوک کریں تقیباً دو سے ڈائی گھنٹ لیں گے اس کو کوک ہونے میں سو ویورز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی یہ کوک ہو چکی ہیں کوئی اویل نہیں ڈالا میں نے اس میں اس کے اندر سے ہی گھی نکلے یہ آپ چیک کریں دونوں سیٹ سے بہت اچھا کلر آ چک ہے اور اب میں اسے ڈی شاوٹ کرتی ہوں سو ویورز آج کی ریسپی میں بلکل ڈن ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ایک دھویں یہ ریسپی میں گئے پر ٹرائے کر اور ٹرائے کر کے اپنے ایکسپیئرنس نیجے کمنٹ پوکس میں لازمی شیئر کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دیں اب میں حاضر ہوں گی ایک نیئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ